اس کے لیے اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا کر اب یہ لگے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پائے ہک اینڈ کروک یہ الیکشن جیتے لیکن میں حیران ہوں کہ اس 21 سدی سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا کے دور میں نہ تو عدارے اس کی طرف جناب نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں نہ عدارتی سسٹرم اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں یہ ہو کہہ رہے ہیں اس پنجاب کے اندر آئین شریفیہ چل رہا ہے تو میں پرزور مضمت کروں گا نون لی کے کیڈیڈیٹ اور اس کے پیچھے ان کے سرپرستوں گی اور میں انہوں نے وان کروں گا کہ اس قسم کے ہتھکنڈوں سے وہ پی ٹی آئی کو مزید مظلوم بنا رہے ہیں تحریک انصاف کی عزت محبت پیار الفت اور راہت وہ جیناب ووٹرز کے دلوں میں مزید بڑھا رہے ہیں وہ کم نہیں کر رہے اور یہ ان کی غط فہم ہی ہے کہ نصار تیری گلیوں پہ ہے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نصار اٹھا کے چلے جو چاہنے والا تو آپ کو نکلے نظر چرا کے چلے جس کو جاں بچا کے چلے کہ مترادف یہ ذرا سی بدماشی کریں گے تو ہم کان نیچے دے کے جناب پکلی گلی سے نکل جائیں گے ہم سلطان مفرور الدین نواز شریف نہیں ہیں کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے اور بھاگنے کے بعد باہر بیٹھ کے کہیں گے کہ جناب ہم درنے والے نہیں ہیں ہم بھاگنے والے نہیں ہیں ہم یہ نہیں ہیں ہم انشاءاللہ یہی پہ موجود رہے کہ اپنے قائد عمران خان صاحب کی قیادت میں آپ کے ظلم اور جبر اور استبداد کا پچھلے تین مہینوں سے مقابلہ کر رہے ہیں آپ نے سیون ایٹی اے سے لے کے اقدام قتل کے پرچے ہمارے اوپر کٹے دو دو چار چار سے لے کے دس دس پدرہ پدرہ ایف آئی آرز اور پارلیمنٹیرینز کے اوپر پی ٹی آئی کے سبائی اور برسی قائدین کے اوپر کر چکے ہیں لیکن ہم عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا اور عمران خان کی سوچ کا ساتھ چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے اور یہی پاکستان کی بائیس کوڑ عوام اور ان میں سے اسی فیصد وہ لوگ کے جو دل و جان سے اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں ان سب کا یہی عظم اور ارادہ ہے تو اس قسم کے گنڈا گھردی اور بدماشی سے آپ پی ٹی آئی کو دبا نہیں سکتے میں مطالبہ کروں گا کہ فوری طور پر رات کے جو وقوع ہے اس کا عدالتیں بھی نوٹس لیں اور آئی گی پنجاب اس کے اوپر ایک پروفیشنل ریاست کا ملازم ہونے کا ثبوت دیکھتے ہوئے چودری خالد گجر چودری شبیر گجر جو ہمارا کیڈیڈیٹ ہے ان کو انصاف دے اور ان کی دادرسی کریں دوسری اور آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پچھلے کئی ماہ سے بیگن سفتر آوال اور ان کی ذاتی کنیز ہماری راول پنڈی کی مریم اورنگزیف صاحبہ انتہائی بدتمیزی اور بدتہذیبی کے ساتھ تو تم تڑک سے ایک ماحول بنا کر سارا دن عمران خان صاحب کی ذات اور عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے ایک طفانے بدتہذیبی مچائی رکھتی ہیں اور پھر جب جواب دینے پہ آئے تو پھر وہ ایک عورت کا ایج لینے کی کوشش کرتی ہیں کل بیگن سفتر آوال نے اسی روایت کو تازہ کرتے ہوئے جو انہیں صبح دوپیر شام ہر وقت عمران خان عمران خان اور عمران فوبیا رہتا ہے کل انہوں نے فتنہ خان کہہ کے مخاطب کیا ٹویٹ کر کے آج میں ایک میسیج دوں گا صبح میں نے اپنی سوشل میڈیا کاؤنٹس کے ذریعے سے دیا جو اس وائرل ہوا ہوا ہے پورے پاکستان میں آج میں اس پرسکارفرس کے ذریعے سے بیگم سفتر آوال صاحبہ کو اور ان کی ذاتی کنیز منیب اور انگزیب صاحبہ کو ایک میسیج دوں گا کہ پچھلے کئی ماہ سے ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں سیاست کے اندر عزت کرو اور عزت کراؤو والا حصول ہوتا ہے یہاں پہ کوئی مرد عورت والا سسلہ نہیں ہوتا اگر عورت ایک سیاست کے اندر آگئی تو یا تو پھر انتہائی ڈیس ایم سی کے ساتھ عزت احترام کے ساتھ اپنی نسوانیت کو اپنی ایک ہوا کی بیٹی کی حصیت سے جو مقام دیا ہے اس کو پرقرار رکھے مفت کے غیر اخلاقی غیر تہذیبی زبان کلام اور عمل کے جناب وہ ٹکٹلیاں نہ کریں لیکن اگر آپ بار بار اس قسم کی ایک عورت ہونے کے باوجود ایک انتہائی غیر تہذیبی انداز سے مردوں کو اور اپنے آپوننٹس کو صبح دوپیر شام مخاطب کریں گے اور جس طرح یہ دولوں خواتین کر رہی ہیں تو وہ سے شروع ہوتی ہیں تم پہ آتی ہیں تڑک پہ آتی ہیں پھر اس کے بعد اب دیکھیں یہ جس انداز سے کالے لو نے فتنہ خان کا کہہ کے جو ٹویٹ کیا ہے میں آج عمران خان صاحب کا میڈیا اڈوائزر ہونے کے لاتے سے ان کو میسیج دینا چاہوں گا کہ ابھی بھی میں آپ آپ کہہ کے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ ایک کچھ انٹرنیشنل میڈیا میڈیا کے سامنے میں بیٹھا ہوں اور ایک ریسپونسبل فرد ہوں پارلیمنٹیریل ہوں لیکن آج میں آپ کو ایک لاس وارننگ دے رہا ہوں آپ عزت احترام کے ساتھ مخالفت کریں گی سٹیٹمنٹس دیں گی بات کریں گی گلہ کریں گی اعتراض کریں گی الزام لگائیں گی چھوپش بھی کریں گی ویسے ہی انشاءاللہ عزت احترام کے ساتھ آپ کو جواب ملے گا لیکن اگر آپ نے آج کے بعد جس انداز سے عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں مخاطب کیا آپ نے بھی تو تم تڑک کی تو جناب پھر آپ کے لئے بھی تو تم تڑک کی ہے پھر آپ نے ایکسپیکٹ کیجئے گا کہ ہم آپ کو جناب سروں پہ بٹھا کے اور پلکوں پہ سجا کے جناب ہم آپ کہیں گے نہیں جناب آپ تو بڑی عزت اور بڑا احترام اور بڑا وکار اور فلا نہیں یہ میری طرف سے آپ وارننگ سمجھ لیں آج کے بعد وفا کرو گے وفا کریں گے جفا کرو گے جفا کریں گے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے آج کے بعد یہ والا فارمولا چلے گا تو جیسی زبان استعمال کریں گے ایسا جواب آپ کو ملے گا اب آپ فتنہ کی بات کرتی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی فتنہ جناب بیگم صفدہ روان صاحبہ آپ ہے آپ نے دو ہزار پندرہ سے ایک لیگز سٹارٹ ہوئی تھی اس لیگز کے اندر جس انداز سے آپ نے پاکستان کے قومی ادارے فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف بیرونی طاقتوں کے اشارے پہ اور ملک دشن طاقتوں کے اشارے پہ ایک کردار دا کیا تھا وہ آپ کے سیاسی فتنے کا ایک مینیفیسٹیشن اور اظہار جو عوام کے سامنے کھل کے آئی تھی حالانکہ آپ پچھلے کئی سالوں سے کرتی چلی آ رہی تھی یہ حرکات لیکن وہاں سے آپ کی حرکات کھل کے آئی تھی اس آپ کے سیاسی فتنے تھی یہ فتنہ وہاں سے سٹارٹ ہوا آپ نے ملک دشن طاقتوں کو یہ پیغام دیا اس لیگز کے ذریعے سے کہ ہم پاک فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف جو آپ کے ساتھ ملکے کرنا چاہتے ہیں پاک فوج اس کے رستے کی رکاوٹ ہے آپ ان کو ٹائٹ کریں یہ وہ لیکز تھی یہ وہ فتنہ تھا جو آپ نے برپا کیا تھا ادھر سے سٹارٹ ہو کے پانانا کا فتنہ ہستی بستی اپنے باپ کی اور انون لیک کی اور اپنے خاندان کی جو سیاست اور معاشرت اور دولت اور کاروبار اس کو تباہ و برباد آپ نے کیا وہ بھی آپ فتنہ تھی آپ نے بیس سال کی عمر میں پانانا میں جو چار فلیٹس ڈسکلوز ہوئے تھے سکسٹین سکسٹین اے سیونٹین سیونٹین اے ایون فیڈ پارک ایویڈیو کے وہ بیس سال کی عمر میں جیف گراہم نامی بندے سے آپ کی والدہ اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے بیگم کلسوم نواشی صاحبہ کو انہوں نے یکم جون انیس سو بانوے کو آپ کے نام لگوائے تھے جو آٹھ عرب سے زیادہ کی مالیت کے تھے پھر وہ آپ ہی کا فتنہ تھا پانانا والا کہ جس کی ویسے آپ کا باپ جو ہے وہ ناکام اور نامراد ہو کر اس وقت مفروری کی حالت میں سلطان مفرور الدین کا درجہ حاصل کیے ہوئے ہیں آپ کا ہی جناب وہ فتنہ تھا کہ جس کی ویسے پانانا میں آپ نے پاکستان کے ہر ادارے کو چھولا لگانے کی کوشش کی چھوٹ بول کر فراڈ فریب غلط ڈاکومنٹ فوجری ہر قسم کی دونمری چکر بازی حتیٰ کہ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی قطر سے لے کے پتہ نہیں کس کس کے ملک کو جناب آپ نے اپنی اس دونمری کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کی یہ وہ آپ کا ہی فتنہ تھا اور آپ کا ہی فتنہ ہے کہ آپ ایک مجرمہ کی حیثیت سے پچھلے چار سال سے پانانا دندلاتی پھر رہی ہیں اور پاکستان کے اداروں کو و ادالتوں کو پاکستان کے سیاستدانوں کو آپ بلیک پیل کرنے لگی ہوئی ہیں آپ ہی